اس عید کا پیغام لے جاؤ یہ عید محبتوں کی عید ہے یہ عید غریبوں کی عید ہے یہ عید ناداروں کی عید ہے یہ عید یتیموں کی عید ہے اس عید کے ذریعے بھائی چارہ پھیلاؤ انسانیت جتنے مرتبے تک پہنچ سکتی ہے وہاں کا اعلی ترین مرتبہ اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ لوگوں کا خیال رکھو لوگوں کو کھلاو پھلاو لوگوں تک پہنچاؤ پیغام انسانیت لوگوں تک اس رحمت کو لے جاؤ تو مفسرین کہتے ہیں کہ آخر یہ کیوں کہا گیا کہ سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا انہوں نے اللہ کے لئے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو ان بدبختوں نے کیا کیا آگ میں ڈالنے سے پہلے لباس اتار دیا اللہ کے لئے انہوں نے یہ بھی برداشت کر لیا برہنہ ہونا برداشت کر لیا لیکن توحید سے مونا موڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ گفت دیا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن لباس ہم حضرت ابراہیم کو پہنائیں گے کیا اللہ کو معلوم نہیں تا ابراہیم پاس ہوں گے ہنڈرڈ نہیں ٹو ہنڈرڈ مارک لیں گے معلوم تھا لیکن یہاں کے بیٹھنے والے مسجد السلام کے مسلیوں تک یہ پیغام جانا مقصود تھا قیامت کے آخری انسان تک یہ پیغام جانا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے بلکہ کر گزرے تو تمہارے خالی خولی دعووں پر اسلام نہیں چلتا سواب نہیں ملتا بلکہ عمل کر کے دکھاؤ جیسے میرے ابراہیم نے عمل کر کے دکھا جان دی دی ہوئی وسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اگر تم اللہ کی راہ میں جان بھی دے دیتے کون سا بڑا کارنامہ کیا اپنی تھوڑی جان تھی جو لے کے آئے تھے یہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا اور اسی کی راہ میں اگر تم جان قربان کر دیتے ہو تو کون سا بڑا کارنامہ ہے لیکن رب کی رحمانیت دیکھو رب کی رحیمیت دیکھو کہ رب العالمین نے خود دیا اور خود مانگا تو رب العالمین نے اس کے عوض ہمیں جنت کی بشارت دی مسلائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینوه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي روایت وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه واذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتي قال لا ينال عهد الظالمین وقال ايضا وابراهیم الذي وفا ان لا تزر وازرة فزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اكبر اللهم اكبر اللهم اكبر لا اله الا الله والله اكبر اللہ اکبر والی اللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر والی اللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر والی اللہ الحمد اس اللہ کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمدده من بعدیہی سبعت ابحر ما نفدت کلمات اللہ عزات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمیدów مجید وباریک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمیدum مجید برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماء ار بنوں اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں عید الاضحا کے اس موقع پر یہاں پر جمع کیا ہے یہ عید اصل میں جذبے سے تعلق رکھتی ہے جذبہ رب العالمین کے ہاں کتنا اہمیت والا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً آس سے چار ہزار سال پہلے اپنے اولاد کے گلے پر چھری رکھی تو جس جذبے کے ساتھ انہوں نے رکھی اللہ تبارک و تعالی کو وہ جذبہ بڑا پسند آیا اور اسی جذبے کو ہر سال ہم دراصل یاد دہانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کے لئے قربانی کرتے ہیں اور یہ قربانی ایک رسم نہیں ہے ایک پورے جذبے کو پروموٹ کرنے کا ایک پورے جذبے کو اُبھارنے کا رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اور وہ جذبہ پیچے کیا ہے قربانی کا جذبہ ایسی قربانی جو اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان مانگے تو جان آپ کا مال مانگے تو مال آپ کی اولاد مانگے تو اولاد اور رب العالمین نے بارہا قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ دیکھو تمہاری جان نہ تمہاری ہے نہ تمہارا مال نہ تمہارا ہے یہ سب رب العالمین کا دیا ہوا ہے اور اس کے راہ میں خرچ کرنا ہی اصل میں سب سے بڑی فضیلت ہے جان دی دی ہوئی وسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا شاعر کیا خوب کہا ہے ایک ہی شعر کے اندر پورا جذبہ اس کے اندر سمو دیا ہے کہا کہ جان دی دی ہوئی وسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اگر تم اللہ کی راہ میں جان بھی دے دیتے کون سا بڑا کارنامہ کیا اپنی تھوڑی جان تھی جو لے کے آئے تھے یہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا اور اسی کی راہ میں اگر تم جان قربان کر دیتے ہو تو کون سا بڑا کارنامہ ہے لیکن رب کی رحمانیت دیکھو رب کی رحیمیت دیکھو کہ رب العالمین نے خود دیا اور خود مانگا تو رب العالمین نے اس کے عوض ہمیں جنت کی بشارت دی فرمایا ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بئن لهم الجنہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شک مؤمنین کے جانوں کو خرید لیا ہے ان اللہ ہشترا من المؤمنین اشترا یا اشتری اصل میں بزنس کرنے کو کہتے ہیں خرید و فروخت کو کہتے ہیں تو فرمایا کہ ہم نے خرید لیا ہے مؤمنین کی جانوں کو بھی مؤمنین کے مال کو بھی تم میرا مال میرا مال مائے 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 ارے نہ تم ہو یا تمہارا مال ہے بس یہ سانس کی ڈوری ہے جو تمہیں ادھر اصل کیا ہے بتاتی ہے یہ سب کچھ تکبر اگر رب العالمین اس میں سے روح کو نکال دے تو پھر تو نہ تمہارا مال تمہارا ہے نہ تمہاری جان تمہاری ہے حتیٰ کہ جن کو تم پال پوس کے بڑا کیے تھے وہی لوگ تمہیں منو مٹی کے اندر دفن کر کے آ جائیں گے اور تمہیں دنیا تو کیا ہے اپنے گھر کے اندر بھی رکنا دراصل پسند نہ کریں گے تو کس پہ اتراتے ہو تو رب کی طرف پلٹو رجوع ہو اصل قربانی کا یہی پیغام ہے کہ رب العالمین جو کہے اس پہ عمل کرو سراپا متع بن جاؤ سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ یہی بیوٹی تھی موحید عاظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جس کی وجہ سے رب نے انہیں اتنا اونچا مقام دیا کہ ہر قوم آج دراصل تین قوام ہیں تین آسمانی مذاہب ہیں ایک یہودیت ہے اور وہ آسمانی مذاہب ہے ایک عیسائیت ہے وہ آسمانی مذاہب ہے اور ایک اسلام ہے یہ بھی آسمانی مذاہب ہے ان تینوں مذاہب کے ماننے والے حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں کوئی نہیں ہے ایسا جو حضرت ابراہیم کا انکار کرے حتیٰ کہ مشرقین مکہ تو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے اس حیسیت سے جب قرآن اترا تو پوری دنیا کے اندر جو مذاہب و اقوام تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے کیوں اتنا بڑا مقام ملا جس میں خود رب نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا مفسرین کہتے ہیں ہر آدمی دوست بناتا ہے تو اپنی جنس سے بناتا ہے انسان انسان سے دوستی کرتا ہے جانور جانور سے دوستی کرتا ہے اسی طرح ہر صنف ہر مخلوق اپنے جنس کے اندر محبت یا دوستی کرتی ہے لیکن رب العالمین نے جمونچہ مقام دیا تصور کرو رب الگ ہے اللہ رب العالمین مخلوقات سے پاک ہے لیکن اپنا جگری دوست بنانے کے لیے حضرت ابراہیم کو انتقاب کیا صدیق بھی دوست ہوتا ہے لیکن یہ عام دوستی ہے لیکن خلیل وہ ہوتا ہے جس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا آپ بھی دیکھیں گے اپنے بہت سے دوست ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جس سے تم ہر راز شیئر کرتے ہو ہر بات تم اس سے کہتے ہو بڑا جگری دوست ہوتا ہے اس مقام کا کوئی اور دوست نہیں ہوتا تو خلیل اصل میں عربی میں اسی دوستی کو کہتے ہیں جس کے اندر اس کے مرتبے کا کوئی اور دوست نہیں ہوتا تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لفظ خلیل صرف حضرت ابراہیم کے لئے استعمال کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے یہ لیکن حدیث میں آیا ہے قرآن میں جو آیا وہ حضرت ابراہیم کے لئے آیا اور یہ خلیل کی انفرادیت یہاں پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا اگر اللہ مجھے خلیل نہ بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا یا رب یا رب سوچو خلیل کون ہوتا ہے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے خلیل نہ بناتا تو میں ابو بکر کو جو وہ اپنی جانی ساری اپنا تنمندن سب کچھ میرے لئے قربان کر دیے میں ابو بکر کو خلیل بناتا لیکن اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا تو میں ابو بکر کو خلیل نہیں بنا سکتا کیونکہ دوستوں میں خلیل صرف ایک ہی ہو سکتا ہے رب نے مجھے خلیل بنایا تو میں ابو بکر کو کیسے بناوں تو رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا یہ ایسی دوستی ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے آخر یہ عطا کیوں ہوئی اللہ کی یہ نعمت کیوں ہوئی یہ وہ تھے جن کے بارے میں خود رب نے فرمایا کہ ابتلا ابراہیم رب ہم نے آزمائش کی تو کیسے کیے فَأَتَمَّهُنْ پُورا پُورا ہنڈرڈ پرسنٹ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب جو کہا جیسے کہا بلا کوئی سوچے سمجھے اللہ کے حکم کو معنی فرمایا کہ اسلم اذ قال لہو ربہو اسلم کہا کہ اسلمت لرب العالمین کہ مطی ہو جا فرما بردار ہو جا تو انہوں نے نہیں پوچھا کتنی فرما برداری کروں اے اللہ میرے ہاتھ سے ہو سا کہی گا کیا اے اللہ اگر تُو فلاں کہے تو تیرا حکم میں مان سکوں گا نا کوئی بھی بات چیت نہیں کہا کہ مطی ہو فرما بردار ہو جا تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین میں مطی ہو فرما بردار ہوتا ہوں رب العالمین کے لئے رب نے کہا کہ توحید کو بیان کرو کوئی نہیں اکیلا ایک ایک بندہ اسی لئے فرمایا اِنَّ اِبْرَاهِيمَ کَانَ اُمَّة ایک اِبْرَاهِيم ایک اکیلا فرد نہیں ہے ایک امت ہے ایک امت ایک امت کے مانند انہوں نے کام کیا اِنَّ اِبْرَاهِيمَ کَانَ اُمَّة وہ پوری ایک امت کی طرح تھے رب نے اعلان کرنے کا کہا تو انہوں نے سرعام اعلان کیا کہ ان بتوں کی پوجا نہ کرو اور وہ لوگ اگر چاہے کہ ان کے خلاف کاروائی کرنا تو انہوں نے کہا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے رب کو یہ ادہ اتنی پسند آئی کہ کہا کہ قلنا یانا رکونی بردن وَسَلَامَنَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ تو تھنڈی ہو جا میرے اس بندے پر جس نے توحید کے لیے اپنا تنمندھن لگا دیا اس لیے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب اٹھیں گے تو ننگے اٹھیں گے ننگے اٹھیں گے حفاتاً عراتاً غرلن لنگے اٹھیں گے بغیر چپل کے بغیر خطنا کیے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ ایسے ہی قبر کی پیٹ سے نکلے گا کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُ يُغْنِ ہر کوئی اپنے آپ میں ہوگا کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا کوئی کسی کی فکر کرنے والا نہیں ہوگا ایسے میں سب سے پہلے کسی کو لباس پہنایا جائے گا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے مفسرین کہتے ہیں کہ آخر یہ کیوں کہا گیا کہ سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا انہوں نے اللہ کے لیے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو ان بدبختوں نے کیا کیا آگ میں ڈالنے سے پہلے لباس اتار دیا اللہ کے لیے انہوں نے یہ بھی برداشت کر لیا برہنہ ہونا برداشت کر لیا لیکن توحید سے مونا موڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ گفت دیا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن لباس ہم حضرت ابراہیم کو پہنائیں گے یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے فضائل پھر اس کے بعد بچہ دیا وہ بھی بڑاپے کے عمر اور پھر حکم دیا کہ اس کو زبا کر دو حضرت اسماعیل کو اور انہوں نے وکر دکھایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا كَذَالِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّا هَذَا لَهُ الْبَلَاعُ الْمُبِينَ خود رب کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے کہا کہ اپنے ہی بیٹے کے گلے پہ چھری رک دو اور انہوں نے چلا دیا میں ایک بات ہمیشہ پوچھتا ہوں جب بھی یہ واقعہ ذکر کرتا ہوں کیا رب العالمین کو یہ علم نہیں تھا کہ جب میں حکم دوں گا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری رک کے چلا دو تو وہ کر گزریں گے اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ کو کوئی غیب غیب نہیں ہے اللہ کو تو معلوم تھا کہ میرا بندہ تو ایسا سرفروش ہے ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے کہ میں حکم دوں گا تو وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ پہ چھری چلا دے گا لیکن چھری چلنے کے آخری وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا روکنے کا بلکہ چھری چل گئی آنکھوں پہ پٹی تھی اسماعیل کے آنکھوں پہ بھی پٹی تھی ان کے آنکھوں پہ بھی پٹی تھی اور انہوں نے الٹا لٹایا ہوا تھا اسلاما وطل لہو لیلجبین نہ باپ بیٹے کو دیکھ سکے نہ بیٹا باپ کو دیکھ سکا چھری چل گئی چلنے کے بعد جب پٹی کھلی تو دیکھا کہ وہاں اسماعیل ہے ہی نہیں وہاں تو کیا ہے جنت سے آیا ہوا دنبا ہے تو یہ چیز جب ان کو معلوم نہیں تھی اور آخری حد تک پوری ہو گئی پھر فرمایا اللہ نے کہ قصدق تر رؤیہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا آخر اللہ کو تو معلوم تھا کہ ابراہیم یہ کر گزریں گے پیوں پھر آخری حد تک جانے کے بعد جنت سے دنبا آیا پہلا حکم آتا اور جیسے ہی کہہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کے مینہ کی طرف چلتے اللہ حکم دے دیتا بس اس ابراہیم میں تو آزمائش کے لیے کہا تھا تمہاری آزمائش میں نے دیکھ لی تم پورے پورے اترے چلو اب اپنے گھر کو چلے جاؤ مسئلہ ختم ہو جاتا چھری چلنے تک کا واقعہ ہوا کیوں کیا اللہ کو معلوم نہیں تو ابراہیم پاس ہوں گے ہنڈرڈ نہیں ٹو ہنڈرڈ مارک لیں گے معلوم تھا لیکن یہاں کے بیٹھنے والے مسجد السلام کے مسلیوں تک یہ پیغام جانا مقصود تھا خیامت کے آخری انسان تک یہ پیغام جانا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے بلکہ کر گزرے تو تمہارے خالی خولی دعووں پر اسلام نہیں چلتا ثواب نہیں ملتا بلکہ عمل کر کے دکھاؤ جیسے میرے ابراہیم نے عمل کر کے دکھایا یہ ہے اصل مقصود یہ ہے پیغام کہ تم جو کہتے ہو کر کے دکھاؤ آج ہم قربانی ایک رسمن کرتے ہیں نا رسم نہیں ہے یہ یہ پورے اندر کے جذبات ہیں جس طرح حضرت ابراہیم کا دل جذبات سے معمور تھا کہ اے اللہ تو حکم دیا میں اپنے گلے پہ چھری رکھا یاد رکھو مسلمانوں یہ بڑے جذبے والی عید ہے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں آپ لوگوں کو بھی کیا ہے بہت سے کام ہوں گے اور یہ عید میں تو زیادہ کام ہوتے ہیں جن کو نہیں ہوتے ہیں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہر دن کا ایک دن کا بھی کیا ہے آدمی بن جاتا ہے بکرا کاٹنے والا ادھر ادھر کاٹ دیتا ہے بہرے کیف جو معاملہ ہو تمہارا وہ اپنا معاملہ لیکن یاد رکھئے ایک پیغام ہے جو لے کے جانا ہے تمہیں وہ پیغام ہے سرفروشی کا پیغام اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا پیغام اللہ کی اطاعت میں سبر کرنے کا پیغام ہمیں مرے تو سبر کرو بولتے ہیں سبر کرو بھئی سبر کرو کیا کریں گا انہیں سبر کے علاوہ اٹھا کوئی بٹھا لیں گا نہیں بٹھا سکتا انہیں چلے گا انہیں سبر اچھ کرنا ہم کو صرف مرنے کے بعد سبر کرنا معلوم ہے حالانکہ یہ سبر تو کرنا ہی کرنا ہے اصل سبر تو تم ہی کیا ہے اطاعتوں پر کرنا ہے گناہ چھوڑنے پر جو دل مچلتا ہے اس وقت سبر کرنا ہے یہ سبر سبر کہلاتا ہے میرے بھائیو کہ آج ہمارے اندر جو گناہ آج ہمارے اندر جو خواہشات آج ہمارے اندر جو نصف پرستی آئی ہوئی ہے جب تک ہم اس کو نہیں ہٹائیں گے اور اپنے اندر یہ تہیہ نہیں کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے خواہ ہمارا نفس کتنا ہی للچائے خواہ ہمارے خواہشات ہم کو کتنا ہی کھینچیں ہم نہیں کریں گے رب العالمین کی اطاعت میں رہیں گے تو اللہ کی قسم یاد رکھو دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے ہندوستان کی تاریخ بدل جائے گی حالات کتنے بگڑتے جا رہے ہیں اگر آپ کوئی احساس نہیں ہے تو نیوز پڑھ لیجئے ایک دو دن کا نیندیں حرام ہو جائیں گی ہم پر بالکل شکنجہ کسا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ بالکل ہی بے پروہ اپنی زندگی میں مست اللہ کی قسم یاد رکھو اگر ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے تو ایک ایسا اندلس پیدا ہو جائے گا جو تاریخ میں رہ تو گیا ہے لیکن موجودہ دور میں نہیں ہے اسپین کی تاریخ پڑھ جاؤ مسلمانوں آٹھ سو سال جہاں حکومتیں ہوئی وہاں کی مسجدوں کو گھوڑے کھڑانے کے استبل بنا دیا گیا اور کلب اور شراب خانے بنا دیے گئے اور آج انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے وہاں کے منارے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہاں ہے وہ مسلمان جو یہاں پر آ کے ازان دیا کرتے تھے کہاں ہے وہ مسلی جو یہاں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن کوئی نہیں ہے آج ہماری حالتیں بھی یہی کچھ ہیں کہ دوسرا اندلوس یہاں پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں ہم اپنی کارگردگی کو نہ بدلیں ان اللہ لا يغیر ما بی قوم حتی يغیر ما بی انفسهم اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو نہیں بدلتا زبردستی جب تک کہ وہ خود بدل لانا چاہے ہم کو تبدیلی چاہیے ہمارے اندر انقلاب چاہیے ہمارے اندر ریولیوشن چاہیے ہمارے اندر اطاعت چاہیے ہمارے اندر سرفروشی کا جذبہ چاہیے ہمارے اندر مرمٹنے کا جذبہ چاہیے ہمارے اندر اسلام کے لیے اپنا تنمندن قربان کرنے کا جذبہ چاہیے یہ جذبے کو اجاگر کرنے والی چیز ہے یہ جذبے کو اجاگر کرنے والی عید ہے اس عید کا پیغام لے جاؤ یہ عید محبتوں کی عید ہے یہ عید غریبوں کی عید ہے یہ عید ناداروں کی عید ہے یہ عید یتیموں کی عید ہے اس عید کے ذریعے بھائی چارہ پھیلاؤ انسانیت جتنے مرتبے تک پہنچ سکتی ہے وہاں کا عالی ترین مرتبہ اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ لوگوں کا خیال رکھو لوگوں کو کھلاو پھلاو لوگوں تک پہنچاؤ پیغام انسانیت لوگوں تک اس رحمت کو لے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ دوسروں تک اس کا گوشت پہنچاتے تھے یہاں تک کہ ایک سال ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن کے اوپر گوشت نہ رکھو رہابہ نے تین دن کے اندر سب کچھ دے دیا کباب دالو فریج میں رکھو بڑے بڑے فریزر لے لو ہاں پورا ایک سال رکھ کے کھاتے رہو یہ ہمارا معاملہ ہے کچھ کھاؤ بھائی لیکن کچھ صدقہ بھی کرو کچھ رشتہ داروں کو بھی دو یہ حقوق ہیں تمہارے مال میں بھی ہیں اور خربانی میں بھی ہیں مال بھی تمہارا اپنا سب کچھ نہیں لسائل والمحروم جو سائل ہیں جو محروم ہیں ان کو بھی دو تو اگلا سال آیا صحابہ نے کہا کہ اللہ کہ رسول اس سال بھی یہی کرنا ہے کہ تین دن سے زیادہ گوشت نہ رکھنا کہا کہ نا میں نے تو صرف اس واسطے گزشتہ سال کہا اس وقت ایک قافلہ آیا ہوا تھا جن کو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس پہننے کے لئے صحیح کپڑے نہیں ہیں کھانے کے لئے ہی صحیح کھانا نہیں ہے اس قافلے کی مدد کے لئے میں نے حکم دیا تھا یعنی مدینہ آیا ہوا تھا باہر سے قافلہ تو فرمایا کہ اس قافلے کی مدد کے لئے میں نے حکم دیا تھا کہ تین دن سے زیادہ نہ رکھو سب کچھ قربان کر دو دیکھو انسانیت کیسی سکاتی ہے اسلام کس طرح انسانیت کے لیے وقف ہو رہا ہے آج ہمارے اوپر کیا ہے دہشتگردی کا الزام ہے آج ہمارے اوپر انسانیت سوز حرکتوں کا الزام ہے وجہ اس کی ہم بنے ہیں اسلام نہیں ہے ہمیں تو حکم ہی ملا ہے کہ ہر ایک کے لیے اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اس کو بھی دو قربانی کا گوشت ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم کو نہ دینا چاہیے دے سکتے ہیں حضرت ابن عمر کے پاس جب ان کے قربانی ہوئی تھی وہ جیسا ہی بندہ قربانی کر کے آیا تو پوچھا کہ کیا تم نے میرے فلاں پڑوسی کو جو یہودی ہے گوشت دیا کہا کہ نہیں کہا کہ پہلے دو میں تو اتنا سنا پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا سنا اتنا سنا تو ہم تو ڈرنے لگے کہیں پڑوسیوں کو وارث نہ برا دے اتنا حق ہے پڑوسیوں کا تو پہلے جا کے انہیں غیر مسلم پڑوسی اور اس میں بھی کیا ہے یہودی اسلام کا پکا دشمن نمبر ایک لیکن دو تو یہ بھائی چارہ ہے یہ محبت ہے یہ جیسے بات ہیں یہ اس کا خیال رکھئے آپ کو چند احکامات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جب بھی آتے تھے عیدگاہ پہلے نماز ادا کرتے تھے پھر کہتے تھے کہ ہم اس کے بعد قربانی کریں گے جو نماز سے پہلے کیا اس کے قربانی صرف گوش کھانے کی یہ قربانی نہیں ہے پھر اس کے بعد اما عائشہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مینڈال آیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑی تیز کرو تیز کرنے کے بعد طریقہ یہ بھی آیا ہے کہ جانور کو اچھی طرح لٹا دو اور بائیں پہلو پہ ڈال دو اور اپنا دائیں پاؤں گردن پہ رکھو خبل رخ اگر ہے تو خبل رخ کر لو جانور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو لٹاتے تھے بائیں پہلو پر پھر اس کے ساتھ ساتھ خبل رخ بھی ہوتا تھا اور ساتھ میں اپنا پیر دائیں پیر اس کی گردن پہ رکھتے تھے تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے پھر تیز چوری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زباہ کر دو یہ واجب ہے بسم اللہ اللہ اکبر اس کے علاوہ کئی دعائیں ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف وما انا من المشرقین اللہم لکا ومنکا اللہم تقبل منی یہ تمام چیزیں یاد ہیں تو پڑھ لیجئے نہ یاد ہیں تو کوئی مزائقہ نہیں آپ نیت کر لے سکتے ہیں کہ اے اللہ یہ میری طرف سے میرے خاندان کی طرف سے یاد رکھو الگ سے قربانی میت یا مرحومین کی طرف سے کرنا ثابت نہیں ہے لیکن یہ ثابت ہے کہ آپ اپنی ایک ہی قربانی میں جتنے آپ کے گھر والے خواہ وہ زندہ ہیں خواہ وہ چلے گئے ہیں اللہ کے پاس ان سب کی نیت کر کے کر سکتے ہیں تو اس واسطے جب اللہ دینے پہ آئے تو آپ لینے پہ کیوں نہیں ہیں تو اس واسطے اگر آپ ایک قربانی کر رہے ہیں پورے خاندان کی طرف سے تو آپ نیت کر لیں کہ اے اللہ یہ میری طرف سے میرے خاندان کے ان لوگوں کی طرف سے جو زندہ ہیں اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جو تیرے پاس آ چکے ہیں مرحومین ہیں ان سب کی طرف سے میں یہ زباہ کرتا ہوں تو ان سب کو اور زندہ لوگوں کو سب کے لیے سواب پہنچے گا کیونکہ اللہ کے رسول ایسی ہی قربانی کرتے تھے کہتے تھے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے انی ان امت محمد اے اللہ امت محمدیہ کی طرف سے اور ان کی طرف سے امت محمدیہ میں جو دراصل دے نہیں سکتے استطاعت نہیں رکھتے تو یاد رکھو اس طرح قربانی کے اندر آپ تمام گھر کو شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کچھ کھائیں کچھ کھلائیں اور کچھ فقرہ میں تخصیم کریں یہ چیزیں ہیں جو ایسی سے متعلقہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پر عامل بنائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اسلام پر چلنے کا جذبہ عطا فرمائیں یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس مجمع کی دعائیں رب العالمین کو بڑی پسند ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ہاتھوں جو بھول چوک ہو چکی ہے اے اللہ اس کا معاخضہ نہ کرنا کیونکہ وہ خود سکھایا ہے کہ ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسراً کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وعفو عنا وعفو عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ورحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین سب سے زیادہ مسلم امت کے لئے دعا کیجئے کہ آج ہماری بوری مسلم امت پریشانی کے حال میں ہیں خاص طور پر وہ ممالک جہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ممالک جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کو مسلط کیا ہے تو یاد رکھو ان میں ہم بھی آتے ہیں اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ کیجئے وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذْنُوبِنَا مَلَّا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمْنَا ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اے رب اے رب ہمیں الفاظ بھی نہیں آتے ہیں کہ ہم مانگے تو کیسے مانگے لیکن رب العالمین تو دلوں کا بھیج جاننے والا ہے تو دلوں کے اندر سے اٹھنے والے آپ کے وسوسیں کو جاننے والا ہے تو اے رب ہمارے حالتوں پر رحم فرما امت محمدیہ پر رحم فرما ہم سب کو رب العالمین ذلت سے بچالے اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ جو قوم استغفار کرتی ہے رب العالمین اسے زائع نہیں کرتا تو استغفار کرتے ہوئے اٹھئے اے اللہ ہم تیرے لئے استغفار کرتے ہیں ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہم معافیاں مانگتے ہیں ہم روتے ہیں ہم گڑ گڑاتے ہیں ہم پشیمان ہیں ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے گناہوں نے یہ پوری زمین ان کو بلکل بھر دیا ہے لیکن تیری عفو بھی بہت بڑی ہے تیرا کرم بھی بہت بڑا ہے تیری نعمت بھی بہت بڑی ہے تیرے حبیب ہی کا فرمان ہے کہ اگر انسان گناہ کرتے کرتے آسمان کی چھت کو چھو جائے لَوَتْ ذُنُوبًا عَنَانَ السَّمَا کہ آسمان کی بلکل چھتوں کو چھو جائے لیکن اللہ کہتا ہے کہ ثُم مستغفرتنی پھر اس کے بعد ہی دیکھتا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے کتنا گناہ کیا ہے تو اے اللہ ہم سب ہیں خطاکار ہم سب ناہنجار ہم سب سیاہکار ہم سب گنہگار لیکن رب العالمین تیری عطا سے محروم نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں اے اللہ تُو ہماری خطاؤں کو ماف فرما ہمارے گناہوں کو ماف فرما ہماری حالتوں پر رحم فرما ہمیں رب العالمین تُو ایسی زندگی عطا فرما الہ الا اللہ کے ساتھ اٹھا اور حشر میں صالحین کے ساتھ رکھ اور جنت میں امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو بھی یہاں جیسے اکھٹا فرمایا ہے وہاں بھی اکھٹا فرما ہدا و باللہ توفیق صلی اللہ و سلم على نبینا محمد اسألوا اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہو ہوا الغفور الرحیم سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوب الی والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک اہم ترین اعلان یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ حفظ کی جو یہاں پر ابتداء ہونے والی ہے فل ٹائم اور یہاں پر بورڈنگ کے ساتھ رہنے کا میں آپ کو بتا دوں اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں تک بات پہنچی تحفیز کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اور اعلان کیا کہ ایک طریقہ وہ ہے جو فل ٹائم حفظ کرنے کا ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر ساتھ تک شام میں رات میں وہ گھر جا سکتا ہے بچہ جس کی عمر پانچویں کے اوپر ہو دوسرا ہم نے یہ اعلان کیا کہ دور دراز سے ہیں ٹیملناٹ کے علاوہ سے ہیں یا چننے کے علاوہ سے ہیں رکھ کے پڑنا چاہتے ہیں بورڈنگ کے ساتھ تو ان کے لئے بھی یہاں پر قیام تعام کے ساتھ انتظام کیا گیا ہے یہ میں نے اعلان کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سوچا تھا کہ مکمل دونوں کو ملا کر تیس چالیس سیٹیں ہم مختص کریں گے اور آج کی تاریخ تک بیس کے قریب سیٹیں ہو چکی ہیں بعد میں افسوس کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے بچوں کو یا اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو داخلہ کروانا چاہتے ہیں سیٹیں بہت محدود ہیں تو اس واسطے آپ سب لوگوں سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ خاص طور پر یہاں کے محلے والے ہیں یا آ کر وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں یا اپنے خاندانوں میں حفاظ پیدا کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں وہ میرے لئے بہت فون آئے بہت کالس آئے بورڈنگ کے لئے جب ہم نے ابھی بورڈنگ کا تہی نہیں کیا تھا لیکن جب بورڈنگ کا ہم نے اطلاع دے دی شاید ان لوگوں تک بات نہیں پہنچی ہے کہ جن لوگوں کے کالس آئے ان کے کالس پھر دوبارہ نہیں آئے اس واسطے مجھے اعلان کرنا پڑتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ جو بھی سن رہے ہیں جو لوگ وہ کہیں سے بھی ہوں انڈیا سے اگر وہ اپنے بچے کو داخلہ کرانا چاہتے ہیں مستقل قیام تاہم رہائش کے ساتھ تو جاری ہیں ابھی داخلے وہ اپنے نمبرات دیں یا اپنے جو ایڈ میں ہم نے نمبر دیا ہے اس میں فون کر کے اپنے اپنے داخلے انہوں ہاں ریجسٹر کروائیں اور جلس سے جلس فائدہ اٹھائیں جب مکمل ہو جائے گا تو پھر تو ملنا مشکل ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا ان استغفركا واتوبو اليک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد